کوئی خوش خبری آگئی ہے جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے یقیناً ناظرین یہ سب آپ سب کی دعاوں کی برکت اور بالخصوص مفتی سلمان عزر صاحب کی وقیلوں کی انتک محنت اور کوششوں کی وجہ سے ہے کہ آج ارولی زلا کی عدالت نے بھی مفتی سلمان عزر صاحب کو سمانت منظور کر دی ہے کوئی خوش خبری آگئی ہے جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے یقیناً ناظرین یہ سب آپ سب کی دعاوں کی برکت اور بالخصوص مفتی سلمان عزر صاحب کی وقیلوں کی انتک محنت اور کوششوں کی وجہ سے ہے کہ آج ارولی زلہ کی عدالت نے بھی مفتی سلمان عزر صاحب کو سمانت منظور کر دی ہے ناظرین یہ بہت خوشی کی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مفتی سلمان عزر صاحب کی رہائی کے لیے دعائیں کر رہے تھے اس خبر کو جاننے کے لیے کافی لوگ پریشان تھے نجانے صبح سے مجھے کئی کالز آگئے کئی لوگ میسیج کر چکے کہ کیا ہے اپ ڈیٹ مفتی سلمان عزر صاحب کے بارے میں یقینا یہ خوشی کی خبر میں آپ کو سنا کر گد گد ہو رہا ہوں اور مجھے یہ بھی کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے یقینا تقریبا انیس دنوں کی پولیس کی گرفتاری کے بعد انیس دن پولیس کی گرفتاری کے بعد مفتی سلمان عزر صاحب کی آج زمانت منظور ہو گئی ہے تقریبا انیس دن مفتی صاحب پولیس کی گرفتاری میں رہے پولیس کی حراست میں رہے اس دوران کافی دعو پیچ ہوئے نشب و فراز ہوئے ہر چیزیں ہر طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج کی جو خبر آئی ہے یقیناً کافی رہت بخش خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مفتی سلمان عزیز صاحب کی رہائی کے لیے دعائیں کر رہے تھے پڑی خوشی کی خبر ہے آج مفتی سلمان عزیز صاحب کی رہائی منظور ہو گئی ہے ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے اور آج ہی شام انشاءاللہ عزیز و جل وہ صابر متی جیل سے باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ عزیز و جل آگے بھی کچھ اپ ڈیٹ آنا باقی ہے کہ کن شرائط کے ساتھ کن کنڈیشنز کے ساتھ ان کی زمانت منظور ہوئی ہے ان پر کیا کیا شرائط لاغو رہ سکتے ہیں اور آگے کی زندگی میں آگے کے لمحات میں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے چونکہ ابھی ان کو کلین چیٹ نہیں ملی ہے ان کے خلاب جو شکایات درج ہوئی ہیں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ان معاملوں میں ان کو کلین چیٹ نہیں ملی ہے بلکہ ٹرائل چلتا رہے گا اس معاملے میں آگے کی کاروائی جاری رہے گی اور اس معاملے میں دونوں وکیلوں کی ٹیموں کو بالخصوص مفتی صاحب کی جب تاریخ ہوگی تو ان کو کوٹ میں حاضری دینا ہوگا تو آگے کے اور بھی معاملات ہیں ان تمام چیزوں کو ہم آپ کو مزید آگے پہنچاتے رہیں گے اب وہ خوشی کا لمحہ اور بھی باقی ہے کہ جب مفتی سلمان عزر صاحب جیل سے باہر آئیں گے سابر امتی جیل سے یقین ہندوستان کے تمام ہندوستانی جو ان کی رہائی کے لیے خواہاں تھے تمام کو خوشی محسوس ہوگی لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سب سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو آگے شیئر کیجئے اور آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچایا اور آپ سے ہو سکے تو آپ بھی اپیل کیجئے خدا رہا کوئی بھی مفتی سلمان عزر صاحب مفتی سلمان عزر صاحب کی اس رہائی پر اس زمانت پر کوئی بھی غلط طریقے سے قدم نہ اٹھائیں آتش بازی نہ کریں کوئی غلط بیانی سے کام نہ لیں خدا رہا کوئی پتاخہ نہ پھوڑیں بلکہ یہ شابان المعظم کا مقدس مہنہ ہے اس مہنے میں آپ اللہ کی طرف سے ایک بہترین انعام سمجھ کر اس کا اللہ کا شکر آدھا کریں اور اللہ کی شکر بجا آوری کرتے ہوئے اور دلی دل میں خوشی کا اظہار کریں اور کسی کو بھی یہ ہماری اس خوشی سے کسی دلی کے سے بھی کسی کو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے اور کسی کی بھی جو ان کا جو ایک خودی کی آزادی ہے اس آزادی میں ہم کو متخلل نہیں بننا چاہیے تو بڑی خوشی کی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو مفتی سلمان عزر صاحب کی رہائی کے لئے خواہا تھے اور ان کی رہائی کے لئے زمانت کے لئے وہ دعائیں کر رہے تھے